اور حکومت آئی ایم ایف کے عوام کش مطالبات ماننے کو تیار بجلی اور گیس مزید مہنگی کیے جانے کا خدشہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اس پر غور کیا جائے گا وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو ہوگا جس کے لیے پندرہ نکاتی اجنڈا تیار کر لیا گیا زرائے کے مطابق کابینہ اجلاس میں گھرلو سارفین کے لیے بجلی ایک اشاریہ چھے دو روپے فی یونٹ اور کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے دو اشاریہ چھے تین روپے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی تجویز پیش کی جائے گی اس کے علاوہ وفاقی کابینہ میں گیس پندرہ فیصد تک مہنگی کرنے کی تجویز بھی پیش کی جائے گی زرائے کے مطابق گھرلو سارفین کے گیس میٹر رنٹ کی مد میں مہانہ بیس روپے اضافے پر بھی غور ہوگا گزشتہ ماہ آئی ایم ایف اور پاکستانی حکام کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں انٹرناشنل مانیٹری فنڈ نے بجلی اور گیس سمیت یوٹیلٹی سٹورز کے ذریعے دی جانے والی غیر ضروری سبسیڈیز ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا جبکہ حکومت نے روان سال مختلف شعبوں کے لیے دو سو نو ارب روپے کی سبسیڈی مختص کی ہے